موسیقی موسیقی بلکم کرتے ہیں آ plane شو میں بہت 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 آپ کو اید مبارک بہت شکریہ آپ کو بید مبارک اور آپ کے دیکھنے والان اور سننے والان کو بید مبارک اچھا صرف اید کا اج پہلا دن ہے اور کربانی بھ آپ لیکی ضرور ہے اور پھر یہاں پر تسریف لائے ہیں کیسا پہلا دن گزرے critical آپ کے سامنے بھی آپ نے اید بالی دن ملح لی ہمیں تو وllowfalls جو روٹین میں ہماری ماری شروع سپسلی مبارک میں جب سے میں آئے ہوں جی اور اس پلٹیکل فیلڈ میں قدم رکھا ہے تو اید والا جو ہے نا وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہمارے لیے جی چھوٹی ہی دو یا بڑی ہی دو اس کے اوپر کافی جو ہلکے کے مارے دوست عباب ہیں لوگ آتے ہیں ملنے آتے ہیں تو وہ پورا احتمام کیا جاتے ہیں اور کچھ جو بزرگ لوگ ہیں ان کے پاس ہم خود جلے جاتے ہیں تو عموماً جو پہلا دن ہوتا ہے وہ ہم فیملی کے ساتھ اور سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے جو پھر وہ کچھ ٹائم دیرے پہ کچھ ٹائم علاقے میں چلا گیا جو نہیں آسکتے کو مریض ہیں کو بزرگ ہیں کوئی ان کو عزت اطرام کے لیے خود چلے جاتے ہیں تو یہ وہ موقع در جو خوشیاں باندنے کے لیے لوگوں کی محبت ہے وہ جوگ در جوگ آتے ہیں مٹھائیں لے کے آتے ہیں اور بڑا اچھا ایک فیسٹیبل بن جاتے ہیں اور اسی طرح پھر نیکس جو ہم چل جاتے ہیں علاقے میں پھر جا کے لیے جو فرس دے ہیں وہ بیسکلی جو فیملی کے ساتھ جا جاتے ہیں اور اس میں ہمارا کلٹیر اور ڈیشن 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 چال رہی ہے جو سوچ پر ہیتا ہے جو کربانی کے لیے گوش باندنا تو دو تین گھنٹے کی اچھی گیٹ ٹوکادر ہوتی ہے یہ اید کے پیلے دین ہی ہے صحیح سر سے بھی جانتے ہیں سر آپ کا پہلا دین کیسا گزر ہے بہت اچھا گزر ہے میں جو ہے یونیورسٹی میں میری جاوب ہے تو اس کے ساتھ ہی میری رہائش ہے لیکن میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا بی بی موجود ہے ہم بھی ماشاءاللہ ہیات ہیں تو ساتھ ہی ایک ابائی گھر ہے تو وہاں جاتے ہیں ہم فیملی بچوں سمیت وہاں عید مناتے ہیں اور قربانی وہی کرنی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بہن بھائی سارے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں وہ وہی جاوب کرتے ہیں تو مختلف جگہوں سے وہ آ جاتے ہیں اور امی کے ہاتھ کی بنیویں خیر سوئی ہیں ماں کے ہاتھ کا ویسی کھانا جو ہے ہر دین کا ایک الگ الگ ڈش ہوتی ہے وہ بزدار ہوتے ہیں اب اس سے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جب تہوار ہوتے ہیں سپیشلی ماں کھانا تیار کرتی ہیں اور میٹھا تو سپیشلی تیار کیا جاتا ہے چاہے نمکین ہی ہو کیوں نہ میری ہی اید کیوں نہ ہو دونوں تہواروں پر جو ہے میٹھا لازمی بنایا جاتا ہے اچھا کیا سر قربانی کیا کیا آپ نے اس پار تو بڑی مہنگائی ہے اور بڑا جی اسی ہے جو ملکی بھلاد چل رہے ہیں ایک تف پیریڈ چل رہا ہے بڑا امشور یہ کچھ ٹائم لے گا ایسی این حوال ایک ایک اکنومک پریشور جیتے ہیں لیکن ہمارا دیہہ تو ہمارے اپنے بشتر ٹائم کیوں کہ ہم نے جانور ہوتے ہیں وہ زیمیدار لوگ ہیں یہ تو عباد بیشن ہوتے ہیں جو میں یہ بہت آپ اس بہت سامنا گرنم ہو جاتا ہے تو وہ بچ میں پر جب کوربانی کا تو ایک دو جانور تیار ہوگا ہے تو وہ پھر ہمیں کو بکرمانڈی یا کئی سب ادھر مانڈیوں میں جانا پڑتا جی اس لئے وہ والا ایک ایلیمنٹ جو ہم پہ اللہ کا شکر ہے کسائی مل گیا آپ کو آسانے سے یہ بتا ہے جی جی وہ ادھر ہی بلکل ہو جاتا ہے اور وہ ٹائم لی ہم سبا سبا کوشی ہوتی ہے کہ ہم فرس ارلی مورننگ ہی اس فرز سے فرز عنام کار کریں صحیح آپ کو کسائی مل گیا یہ کسائی ہوگی تو اس طرح بڑی اپائنمنٹ بڑے کسائی مل گیا مجھے فائدہ میں گھر میں بڑا ہوں تو بھائی ہیں چار تو وہ سارا میرے لیے جو ارنج کر دیتے میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے کہا مہنگائی نے واقعی افیکٹ کیا تو اس دفعہ جو کرنا تھا میں جو کرتا ہوں روٹین میں سے ایک کم کیا اس میں سے ایک بکرے کے ساتھ وہ حصے بھی ہوتے تھے تو ان میں سے ایک حصہ مجھے کم کرنا پڑا صحیح تو فائدہ یہ ہے کہ میں کوئی علامتی طور پر وہاں موجود ہوتا ہوں یہ ہے کہ وہ بھائی زیادہ آ جائے بھائی زیادہ آ جائے بھائی زیادہ آ جائے اچھے یہ بھی بڑی بات ہے بھائیوں کی اکٹھے رہنا اور ساتھ دینا اور ایک اور اہم بات ہے کہ اب آئی گھر میں جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سکول ڈیز کے آپ کے دوست ہیں کیا آپ کی بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں پھر آپ کے جو رشتدار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے وہ لوگ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں روٹین میں اتنا موقع نہیں ملتا لیکن یہ این اید کے دنوں میں اید کی چھوٹیوں میں یہ بڑی موقع ہوتا ہے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں یاد تازہ ہوتی ہیں کہ کیسے ہم پہلے بچپن میں اید مناتے ہیں اید تو اور وہاں سب بچوں کی ہوتی ہیں ہم بے اسی کو یاد کرتے ہیں ہم بے اسی کو یاد کرتے ہیں ہمیں اید گزار دیتے ہیں اید تو تہوار ہے لیکن اس میں ایک تائم جس پہ آپ ان کی خوشیوں کے لئے تو ان کی خوشیوں کے لئے تو اس پیشلی جس گھر بے چھوٹے بچوں ابھی میری چھوٹی دو بیٹی ہیں بڑے بیٹی کی دو شادی ہو گئی تھی بیٹا میرا بیٹی کی دو شادی ہو گئی تھی تو وہ اس کو مس کرتے ہیں ہم ایونٹ پہ بولی ہوتا تو بیٹی بھی گھر بیٹی ہوتی تو دو چھوٹی جو ہماری شادی ہیں ان کے ساتھ تو صحیح ٹائم گزارتا ہے تو ان کی بسکلی اید بچوں کے ساتھ ہماری بیٹی بنا دیتے ہیں اید بچوں کے ساتھ تو اید آپ کی بہت اچھی نظرتی ہے پر ایدی کتنی دی آپ نے جو جو جہاں پہ ہوتا تھا میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی بڑی بہن تھی تو اصل تو وہ ہوتا تھا باکی پھر بھانیاں اور باکی چھوٹے بچے ہم سب کو جتنا ہو سکتا ہے باکی اید پہ مطلب آپ ایدی دیتے ہیں جی وہ چھوٹی اید کی نسبت کام ہو جاتی ہیں جانور جو خریدنے ہوتے ہیں آپ نے گربانی کرتی ہیں اچھا سر کیا سمجھتے ہیں پہلی والی اید میں اور اولی ایدوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ اس کی مہنگائی کے ویسے ایدوں کا ایک ساتھ اکٹھے ہونا محبتیں دعوتیں ملنا جلنا بہت زیادہ لوگوں کے گھروں پہلے دن سے ہی start ہو جاتا اب وہ چیزیں نہیں رہی کیا کہنا چاہیئے دیکھیں اس سے اگر ہم پچیستی سال پیشے کی بات کریں تو اس ٹائم پہ جو شہری شہر تھے تو وہاں پہ یہ کام ہو جاتا تھا بہت دھیاتوں میں سبوربز میں بہت زیادہ انٹیمیسی ہوتی تھی فیملی کی جاتا ہے تو یہ ایک ایسا شہری فنومنی ہے کہ جب عبادی بڑھتی جاری ہے دھیات شہروں میں بڑھتی جاری ہے مصروفیت بڑھتی جاری ہے اب یہ ایسے ہیں کہ وہ نیبرز کا نہیں پتا ہوتا کہ دو گھروں کے بعد کس کا گھر ہے پہلے چھوٹی چھوٹی بستی ہوتی ہوتی نہیں اب بجیسی علاقے میں سے ہم رہتے ہیں وہ ہوتا ہوتا تھا آج سے پتا ہوتا تھا دس بیس گھر ہیں اپنی فیملی کے ہیں ایک بندہ ملتا تھا ایک دوسرے گھر سیمیان جا رہی ہیں اب بھی جو ہو گیا اس سیسٹم سیسیmmi آپ کو پتہ نہیں ہوتا آس پاس کھون ہیں جو لوگ شہروں میں رہے ہیں سیٹمین ٹھیکٹر آپ کی ٹکنولوجی ہے یہ جو آپ کی سمارٹ پون جا جو آپ کی کسی کام کرنے چھوڑا آپ بیٹھے ہیں آپ کو نہیں بتاتا کہ اب بچے آپ کو بات بھی کریں آپ اسے پوچھیں کہ کیا کیا ہو آپ کی تینشن تورد ایفون یا جو بھی سمارٹھون لوگیں ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا تو اس وجہ سے بھی جانا آپ دیکھیں گے ٹوگئی در بھی ہو رہی تو اس میں سیل فون نکالے ہوئی تو وہ ٹیکنولوجی نے بھی اس کو اس کو اوورکم کر دیا ہماری جو ایک ایک ٹیکنویشن تھی ایک ٹیکنویشن تھی بھی بہنڈیج تھی وہ کسی حد تک یہ ٹیکنولوجی کم کرتے جا رہی ہے تو وہ جو آپ کو پوائنٹ ایج کے اگر بیس پچیس سال پہلے اور ابھی عید دیکھیں تو ٹیکنولوجی نے کافی حد تک ہمارے عیدیں خراب گار دیا تھوڑا سا اثر انداز تو ہوا ہے ان سے مزید بھی گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ویلکم بیک ناظرین بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ایک دفع پھر حاضر ہیں اچھا سر آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ فرق پڑا ہے اس دفعہ کیا بہت دیر سے یہ فرق ہے جیسے بریکی دیر صاحب نے بتایا ایک تو ٹیکنولوجی ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں بچے بڑے سارا موبائل فون اور آپ کا لیکٹاپ جو ہے اس کو استعمال کرنا پارے وقت میں جو ہے وہ پسند کرتے ہیں ایک اور جو لائف تیز ہو گئی ہے چیلنجنگ ہو گئی ہے مطلب ہر طبقے کے لئے تو میرا اپنا خیال ہے ایک چینج جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اید کی جو چھوٹیاں ہیں اس میں آپ ریس کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں ایک تھوڑی سو لیا رام کر لیا بجائے کہ آپ دوسروں سے ملے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ کے اید کے دو تین دن بہت بزی گزورتے تھے آپ سونے خود بھی نہیں چاہتے تھے آپ کے ملنے جلنے والے جس اشتیاق سے آپ سے ملتے تھے کرمجوشے سے ملتے تھے لیکن میرے ہی کوشش ہوتے ہیں کہ پرانی روایات ان سے وہاں بستا رہے ہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں ایدی اپنے بچوں کو خود نہیں دیتا چار بچے ہیں وہ بڑے بھی ہیں میں چھوٹے بھی ہیں تو میں والدہ بلیتی ہم کو جیسے میں والدہ سے لیتا ہوں ابھی بھی لیتے ہیں والدہ سے ایدی نہیں نہیں اب تو نہیں خر لیتے ہیں اب تو رول مختلف ہو گیا لیکن تاکہ ان کی انٹیمیس ہی رہے بزرگوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ایک محبت انہیں ملے جس کو ہم نے انجوائے کیا وہ بھی کریں بڑا ضروری ہے صرف آپ بچپن میں کیا گرتے تھے ایدیں کیسے آپ مناتے تھے مزے کرتے تھے ایدیں کٹھے کرنا نئے نوٹ کٹھے کرنا اور پھر باہر گھومنا پھرنا اور وہ اصبی مارا تھوڑا سا میرا لائف پیٹرن کو تھوڑا اس طرح تھا بڑی کام ایدیں ہیں جو میں نے گھر میں گوزاریاں دی اچھا آپ تو آرمی سے پھر کلاس 7 سے میں ملتاہان سے چلایا دی اچھا تو وہ کئی دفعہ اید میں وہ بورڈنگ میں گزارتا تھا ابتاباد میں پڑھتے تھے ابتاباد پرمی سکول میں ابتاباد پرمی سکول سے ابتاباد پرمی سکول سے اس وقت ابھی 1980 79-80 تو اس وقت اتنے ٹرانسپورڈ بھی ایسی نہیں ہوتی تو کئی دفعہ ایدیں صحیح وہ بڑی ایسولیٹی دیدیں ہوتی تھی وہاں پہ صرف جو فورن کچھ مارے فورنرز آئے ہوتے وہاں پہ ایک بڑا جیر صاحب کو اس وقت وہ ٹیلی فون بھی نہیں تھے پیٹ سیل کھیں کھیں ہوتا تھا تو گھرمالوں سے کئی دفعہ اید بارے دن بات ہوتی بڑا مس کرتے ہوں گے آپ تو اید دیست ہے ابھی دیکھے میرا بیٹا یوکی ہے مجھے سمیجا ہے کہ میرے والدین کا کیا تو اسی طرح بعد میں بھی وہ لائف پیٹرن کو اس طرح گرائے پھر ملٹری چلے گئے تو اس میں بھی اید سیاچین کیا کشمیر کیا مجھے پھر سیریر رانکس میں امان میں ایدیں گھارنی 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 بھی وہ اید بھیどٹ RPS ہوتی ہے ایک اچھی ٹیڈیشن ہاتھا ہ ہماری آرمی میں ایک دو دن آپ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور جو فرنٹیرز ہوتے ہیں جان پہ آپ کے اگلے محاض جس کو آپ بلتا ہوں تو تو اس میں بھی میں از برگیڈر تھا ادھر کمانڈ کر رہا تھا وہاں پہ جی نورتھ وزیستان میں تو وہ عیدیں جو اتنی بھی ہوتی ہیں ہم گھر نہیں آتے ہیں عید ہماری فوجیوں کی ساری عید آفسلز کی جو ہے وہ ٹرپس کے ساتھ فیل موزتی ہے صحیح تو اگن ایٹس وری گوڈ ٹریڈیشن اور اس کا ایک اپنا مزہ چام ہے یہ تو ابھی جب ملتان آئے ہوں میں دوزار سترہ میں جی ریٹائرمنٹ میں نے لے لی اور پھر میں ادھر آ گیا تو یہاں پہ آکے ابھی ہم وہ سارا پچھلے چار پانچ سال سے دونوں عیدیں بنا رہے ہیں گھر میں گھر میں جو ٹائم آپ نے آرمی میں اور پھر جو آپ نے ایک پردیس کٹا اور اس کے بعد جو ہے آپ فیملی کے ساتھ آپ تو بڑا اچھا لگتا ہوگا بہت 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 اس کو انجائے کرتے ہیں اصل میں سب سے جو مشکل عیدیں تھی نا اپنے گا ایران یا کرنے ہوگا تھی مختلف آپ کے اپنے پاکسان سے ہیں کے بعد۔ یہ پوری فیملی پہ پہلا دن گزردتا ہے پہ سیکنڈ ڈی ترد میں ابھی جب سے ہوں میں وہ ایک مرا پکاپ میں اپنے طریقہ کاربنایا اس میں پہر سمتے میں فیملی کر ایک جسی رہا ہیں میں اپنی جو فیملی ہاں ہوا ہے دادہ سے بہتبین بائم رہا ہے وہ کہوں میں جو بہت جاتا ہوں چھوٹے بڑے بلکہ پہ سارے پہ مجھے ایک بڑے کبرین پہ لکھائی ہم نہیں آتے لیکن تو آ جاتا ہے تو وہ اس کے علاوہ باقی بھی فیملی میمبر میں کوشش کرتا ہوں کہ کافیوں کے پاس خود جا ہوں پانچ دن دس منٹ بیٹھ کے اید ملنے وہ اچھا اچھی فیلنگ بھی ہوتی ہے آپ جاتے ہیں تو آپ کا ایک جذبہ پیار ایک فیلنگ بھی نظر بھی آتی ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے ہمارے گھر میں کیونکہ آپ ملنا جلنا چھوٹی موٹی بھی دور ہو جاتی ہے اید کا تحوار ایسا ہوتا ہے اچھا سر آپ کیا کرتے ہیں اپنے بچپن میں جو ایدی ملتی تھی کٹھے کرتے ہیں ایک بچوں کا ہوتا تھا کہ جو ایدی ملتی تھی اس کو خرچ کرنا ہم تو شیئر کہتے تھے کہ شیئر شیئر ہوتا ہے کچھ اور لیا لیکن میرا یہ تھا میں اگر یاد کروں میں تھوڑے پیسے بچا بھی لیتا تو اس میں تھوڑا سیک تسکین کچھ پیسے بچا لیا تو آپ کو دیکھا 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 پیسے بچے اید 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 جب ہم شروع میں ملتاان کا بھی ہوتا تھا تو پانچے کزنز صبح داس چانہ بری اور رات جو تین چار شو سارے دیکھتے تھے بچے بچے اید 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 بچے بچے جو دوسر بچے 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 طور پر جو بچے 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 سماسے بچے 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 پاکستان میں یہ ہے کہ چلیں ماشاءاللہ یہاں پر اپنا ہمارا پیارا ملک ہے یہاں پر ابھی وہ روایات زندہ ہیں ابھی لوگوں کا رشدداروں کا دوستوں کا ملنا جلنا لگا رہتا ہے کسی حد تک اووی اید کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو چلو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا ٹائم اپنا ہے آپ نہیں مل پا رہے ہیں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں مہا نہیں ہوتا ہے تو آپ بابی کیوں وغیرہ بھی کرتے ہوں گے گوشت وغیرہ بھی بانٹنا جائے وہ خود کرتے ہیں یا پھر نوکر وغیرہ کہہ دیتے ہیں یا جا کے خود بانٹ ملک کسی حد تک خود ہی کرتے ہیں جی بات زہری بات ہے وہ پھر ملک اس کو قربانی کروا دیتے ہیں پھر جب وہ تیار ہو رہتا ہے اس وقت چلا گیا لوگوں میں بانٹوا دیا کچھ بھی جوا دیا کھروں میں صحیح تو جس نیت سے کیا رہتا ہے جی اصل میں یہ تھوڑا کونسپٹ بھی دیکھنا جی جو اسلامی کمارا کونسپٹ اس کے پیچھے جتنا بھی سارا ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس نظریہ کے صحاب سے چلتے ہیں صحیح اور یہ ایسا تیوار ہوتا ہے جس کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ چیز گھار میں رکھ لیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا میکسیمم ایسے لوگوں تک پونسکیں ایسے لوگوں تک پونسکیں جن کے لیے یہ خریدنا مشکل ہے بالکل ایسے تو باقی نیت ہی ہوتی ہے اللہ تعالی منظور کرنے والا جی صحیح صحیح کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو کیا شوق سے کھاتے ہیں دلشاہ صاحب مجھے کھلے جی پسند ہے مجھے کیونکہ کربانی کے بعد فوراں کھلے جی ہوتا ہے پہلے والی دیش بچپن سے امی نے جو بنانی ہے اس کا اسسنس ہوتا ہے مجھے زیادہ وہ پسند ہے اور یہ بار بی کیو بھونا ہوا گوش بھونا ہوا گوش بھونا ہوا گوش بھونا ہوا گوش مجھے دار گفتگو چل رہی ہے یہ سلسہ چلتا رہے گا لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہی ہے ایک دوا پھر آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں برگیڈیا کیسے ساب ہمارے ساب موجود ہیں اور دلشاہ ساب بھی ہیں اچھا سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے میں بڑے سمپل غذاب جی کوشش کرتا ہوں اور اس میں گھر میں دال بن بھی ہوتا میں بڑے شاکس کرتا ہوں اید والے دین تو زائی سی باتا ہے ایک سپیشل ڈشز بننی ہوتا ہے گھر میں پکوان پیار ہوئے ہیں ہماری خواتین ہیں کچھ نہ کچھ نیا بڑانے میں بلکل اس میں ہے اور اس نے کہا کہ کلے جی ساید سب لوگوں کو پسند ہے تو وہ ایک ڈش میں آتی ہے تو وہ کھالی تھوڑا سی گوشت زیادہ میں کھاتا نہیں اور زیادہ یہ ہوتا ہے کہ سبزی دال ہو جائے بشک اید کا دن بھی کیوں سبزی کھاتے ضرور ہیں یہ بھی اچھی بات ہے گوشت کے ساتھ سبزی بھی ہونی چاہیے جو لوگ گوشت شوق سے نہیں گھاتے اچھا بار بی کیوں بھی کرتے ہیں خود کبھی ایسا موقع ہوا دوستوں کے ساتھ کیونکہ اید کیونکہ اید اگر وہ گوشت آپ خود ہی رکھیں اور بار بی کوش شروع کردیں تو اس کا ایک کونسپٹ ہے لیکن آگے پیش ہوتا ہے سپرنگ سیزن میں یا سردیوں میں ہمارا اپنا ہی فیملی کھائی دفاع جاتے ہیں پچیسٹی آگے بھائی آگے بہین زمینہ تھی بچے ان کے اسی طرح میری بائی فیملی بارسان فاملی سے تو وہ ایک پچیسٹیز کی گیدریں آپ خود کرتے ہیں اچھا فیملی ماشا لائکٹی ہو جاتے وہ ایک اچھا ایونٹ بن جاتا ہے وہ اچھا ایونٹ اپنے ایک دوگ کو بھی اچھا رکھا صحیح ہے انجوائے کرتے ہیں ایسا ہے کہ آپ فیملی کو ساتھ لے کر رہے ہیں مجھے ٹائم ہوتا ہے وہ ایک بات ہے جو میں پہلے گئے ابھی اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ ان تردیشن کو پولتے جا رہے ہیں اچھا سر جس طرح پہلے ہوتا تھا ایدو میں آپ نے کارڈ لینا لکھنا آپ نے کارڈ ایک لیٹر آپ نے پراپر اپنے فرنس کو جا کر لینا وہ سلسلہ آپ نے ہی ہے اس میں اپنائیت ہوتا ہے آپ نے کارڈ لیٹر لکھتے تھے آپ کارڈ لیتے تھے کارڈ سلسلسلجتے تھے کارڈ کرتے تھے ایک جو اذا ایک ی diferente آپ میںP Jack pięć سکرотрے작 اور تو آپ اس لنے میں change کارڈ کے طور پرد اس کے ب families آپ نے کارڈ پرینج زیادہ آپ نے کاس کو پیدا хотите یہ لیکےroyable تو شاید اسی سے ہوتا دور ہو گئے ہیں میں تو یعنی رہا میں سارے جو سارے تھے ہم یعنی رہا میں جو سارے جاتھ سارے جاتے تھے میں شاید خلاف کرسکر میں ایک ایک سفر ہے جس پاس ہوتے تھے جس طرح وارکنگ سٹائل ہیں میرے کمپیٹر mistیوں مختلف سارے تھے امیرکان ادھر بیٹھتے تھے دو تین ادھر تھے اور اس طرح سارے روم میں کوئی بیس پچیس لوگ تھے اب تین چار گھنٹے کام کرے ہیں نوبیڈیس ٹاکنگ ٹو ایچ ادھر اس نے مجھے ایمیل کر دی میں نے اس کی ایمیل کر دی لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ کی مجھے ایمیل پہ سارا کچھ رہے ہیں 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 چونکہ ٹکنوجیڈیس جس، پہلے شہر سے ایمیل کریں تو آپ کو وٹس اپ وٹس اپدو اور مجھے گیر وٹس اپنے سفقیتے ہیں کسی مجھے دیگر آپ کے بیسی مجھے گیر مجھے دیگر دیگر شوڑے جب کہ شروع کے بیسی کو تلوک جب یہ بہت بڑی چینج آئیے اس سے باعتدارہرہے ہیں اس کے لئے اکھلاکی اگدارے ہیں تو داون ہوئے ہیں اور یہ کافی بڑی دیگر آئیے ہیں اوٹ کو کہا جسی تک نکی ستا ہے جس طرح زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے اس میں جدد ہوتا جا رہا ہے یہ تکنالوجی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آگے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پارے میں میں یہ کارڈ کا اپنے ذکر کر ہے یہ بہت خوبصورت روایت تھی اور بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی کہ آپ نے کارڈز جو ہے رو سلیکٹ کرنے ہیں آپ نے جانا ہے اور جن کو دینے ہیں ان کی ایج گروپ کے ساف سے ان کے سوشل سٹیٹس کے ساتھ سے خواص کے لیے اور اور کلیگ کے لیے اور فرینڈس کے لیے اور اور بہت اوقات خود بھی تحریر کرنا اس کو تحریر جو کچھ پیلے سے پرنٹڈے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے شیرو شایری بھی اور ہمارے زمانے میں اس طرح کی شیر بھی چل جاتے تھے شیشی بری گلاب کی پتھر پر روڑ دوں تو ہید کا موقع تا جس میں میسیج جاتا تھا اور بے شک خون سے نہ ہو لکھا جاتا ہے لیکن وہ جذبات روڑ در س دیکھنے شویر ریدمید جسر کہتے تھے بلکہ بیٹھے ہیں حud از ساتھ ہوئے ہیں ب вспور teen ہیں atable ы اپنی ایکسپریس نہیں کرتے اچھا سے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ کو یاد ہو اور اب کی ایت سے ریلیٹڈ آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے اور مسکرا دیتے ہوں بہت سی ایسی چیزیں گودری ہیں اور اسپیشلی بچپن کی والدین کے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں چھوٹے تھے ہم ساتھ اور پیننٹس جلدی فورد ہو گئے تو اس وعی سے وہ کمی رہ گئی وہ جو ان کی لائف ٹائم تھا جس میں ہم ان کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم ہو جا رہا ہے میں تو بہت کم ٹائم ہو جا رہا ہے تو وہ کافی اچھی چیزیں ہیں جو انسان کو یاد آتے ہیں ہماری بڑی سیسٹر کا پچھلے سال تک تو وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو واقعی آپ کو کسی جگہ پر مسکراب پڑھتے ہیں کسی جگہ پر افسردہ ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ جب تہوار آتے ہیں تو آپ سے بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سپیشل ہی بہت زیادہ آپ کو یاد آتے ہیں کیونکی کمی آپ کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتے ہیں ایک بہن بھائیوں کا ویسے ہی ریلیشنشپ بہت پیارا ہوتے ہیں اور اگر آپ کی ایک جسے کے ساتھ بہت اچھی بنیوئی پھر تو آپ کے لئے اور بھی چیزیں مشکل ہوتے ہیں سر آپ کے ابھی تک وہی دوستوں کا سلسلہ ہے پرانے دوست اکٹھے ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں جب جاتا ہوں وہ بعض بزنس میں آگئے ہیں زیادہ پڑھے نہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا واقعہ کا آپ بتایا ہے اب مجھے ایک دلچسپ ہے واقعہ بچپن کا یاد آگیا ہے وسائل مناسب تھے جب بچپن تھا ایدی بھی مناسب ملتی تھی لیکن یہ ہم پہلے سے تیہ کرتے تھے کہ وہ اسی جو ایدی ملنی ہے اس میں کیا نئی چیزیں کیا نئی شاہ کھانی ہے تو اس میں سے ایک میں بتاتا ہوں والد صاحب وہ پان کھانا پسند کرتے اور اکثر مجھ سے مانگواتے اور پتی والا پان کوئی سرکا میں جا کے دکان سے لاتا اچھا میں نے ایک اید پہ اپنا سوچا کہ یہ کئی بڑی اچھی چیز ہوگی تو وہ میں نے ترائی کریں آپ نے ترائی کریں تو بس وہ پورا دن وہ چکراتے ہیں یہ مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے ایکسپریمنٹ کیا جو کہ تو پیر داند نہیں پڑی آپ کو گھر سے ڈاند پڑی نہیں میں نے بتایا نہیں نہیں بتایا نہیں یہ خود سے آپ نے ایکسپریمنٹ کیا وہ بچپن کی یاد ہے چیزیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے ساتھ یہاں پر ہماری ٹرانس مشن کا حصہ بنے اور اپنے مصروف زندگی میں سے کچھ میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی ضرور ایک تو ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اور سپیشلی ملتان ہمارے جو بہن بھائی ہیں کہ اس پرمسورت موقع پہ ہمارے طرف سے بہت مبارک بات اور اس دن جو ہے مستق لوگوں کو مت پولیں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے کہ ایسی خوشیوں میں اپنے شہدہ کو ضرور جہاد رکھیں وہ آپ کی آرم فورسز کے ہوں پولیس کے ہوں اور شہدہ کی فیملی تک اگر پہنچ سکتے ہیں بہت شکریہ سر میں بھی کہنا چاہوں گا قربانی کے حوالے سے کہ جس طرح سے مہنگائی اس وقت تیزی سے بڑی گئے تو ہمیں جو اسطاعت نہیں رکھتے قربانی کی ان کو یاد رکھنا چاہیے اور جو شہرے لحاظ سے اس کی پابندی کرتے ہوئے ایک حصہ دوستوں رشتداروں کے لئے اور ایک اپنے لئے اس پر لازمی ہوں آپ دونوں کو بہت شکریہ ناظرین آج کی ٹرانسپیشن یہی تک تھی آپ کا اور ہمارا ساتھ یہی تک تھا یقیناً آج کی ٹرانسپیشن آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کیونکہ ہم یہاں پر موجود تھے آپ کے ساتھ عید کی خوشیاں باٹھنے میں بڑی عید کی بڑی خوشیاں تھی جناب ہم نے بہت ساری شخصیات سے آپ کو ملوایا جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے تھے کہ وہ اپنی عید کس طرح سیلیبریٹ کرنے ہیں آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ناظرین آپ نے ان لوگوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں لازمی شریک کرنا ہے جو پورا سال اس عید کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو لازمی لے کر شریک ہیں اپنے گھروں میں فریجوں کو نہیں بھرنا بلکہ گوشت ان تک مہنچانا ہے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جو لوگ آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں گوشت آئے گا اور ہم کھائیں گے تو اسی میسیج کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اپنی عید کو انجوائے کریں ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ